نندینی جیسے ہی راکیش کے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آئی تو وہ نہا رہا تھا نندینی کی کوشش تھی کہ جلدی سے کمرے کی صفائی کر کے باہر نکل جائے کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ بہت غصے والا ہے جیسے ہی اس نے راکیش کی چادر بچھانے کے لیے تکیہ ہٹایا تو نیچے سے سگریٹ کا ڈبا ملا راکیش صرف سولہ سال کے غریب تھا نندینی کی عمری چودہ سال تھی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ راکیش سگریٹ پیتا ہے جبکہ اس کے پتا پرکاش تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ سخت تھے اگر انہیں پتا چل گیا کہ ان کا بیٹا سگریٹ پیتا ہے تو شاید راکیش کو بہت ماریں گے نندینی رائیپور میں رہتی تھی اس کے ماما آسٹریلیا میں تھے جب نندینی کے ماتا پتا کی اچانک موت ہو گئی تھی وہ دونوں ہی ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے اس کے ماما آسٹریلیا سے جب بہن اور اپنے بہنوئی کے انتم سنسکار میں آئے تو روتی بھی لگتی بارہ سال کی نندینی کو بھی اپنے ساتھ آسٹریلیا لے گئے لیکن نندینی کی مامی لطا کو تو جیسے کوئی مفت کی نوکرانی مل گئی تھی وہ سارے گھر کا کام نندینی سے کروانے لگی لیکن یہ بات نندینی کے ماما پرکاش کو پتا نہیں تھی کہ دن بھر ان کی پتنی نندینی کے ساتھ کیا برطاؤ کرتی ہے لطا تو لطا بچے بھی اتنے بتمیز تھے ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی بڑا بیٹا راکیش سولہ سال کا تھا لیکن نندینی سے ایسے بات کرتا جیسے کسی نوکرانی سے کرتے ہیں اگر اس کو کسی کا ڈر تھا تو صرف اپنے پتا کا ڈر تھا آج بھی نندینی جب راکیش کے کمرے میں صفائے کرنے آئی تو سگریٹ دیکھ کر گھبرا گئی وہ جلدی سے اس سگریٹ کی ڈبیا کو سائٹ ٹیبل کی ڈور کے اندر رکھنے لگی تب ہی راکیش باہر آ چکا تھا نندینی گھبرا کر ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور راکیش کو دیکھنے لگی راکیش تولیے سے اپنا موہ صاف کر رہا تھا جب اس کی نظر نندینی پر پڑی اور اس کے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر پر پڑی تو اس سے غصہ آ گیا وہ تیز قدموں سے نندینی کے پاس پہنچا کہنے لگا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے سامان کو ہاتھ لگانے کی وہ تو پہلے سے ہی گھبرائی ہوئی تھی ویسے بھی اس کے ساتھ اس گھر میں بہت ظلم ہوتا تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں راکیش اسے مارنا شروع نہ کر دے کیونکہ پہلے بھی راکیش اس پر ہاتھ اٹا چکا تھا وہ کہنے لگی بھائی وہ تو میں نندینی کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ راکیش نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ کی ڈبیا چھینی اور کہنے لگا میرے مابا میرے بابا کو بتانے جا رہی تھی نندینی نہیں میں سر ہلانے لگی وہ کہنے لگا نندینی میں تمہارا گلہ دبا کر تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اگر تم نے پاپا کو کچھ بھی بتایا تو وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں بتاؤں گی لیکن تب ہی نندینی کے ماما پرکاش کمرے میں آئے جب بیٹے کے ہاتھ میں سگریٹ اور لائٹر دیکھا تو آگ بابولا ہو گئے راکیش کو لگا جیسے اس کے پاپا کو نندینی نے ہی بولایا ہے پرکاش نے آنکھیں نکال دے ہوئے راکیش سے پوچھا یہ سگریٹ تمہارے ہاتھ میں کیا کر رہا ہے راکیش کہنے لگا پاپا کچھ بھی نہیں یہ سگریٹ میں نہیں پیتا وہے میرے دوست بات یہی تک پہنچی تھی کہ جب پرکاش نے ایک زور دار تھپڑ اس کے مو پر دے مارا پرکاش کہنے لگے اتنی سی عمر میں تم نے سگریٹ بھی پینا شروع کر دی پڑھائی پر تو تمہارا دھیان نہیں ہے اور تم سگریٹ پی رہے ہو تمہاری ماں کیا اندھی ہے اسے نظر نہیں آتا کہ تمہاری کیا کرتوتے ہیں اگر آج میں تمہارے ہاتھ میں سگریٹ نہ دیکھتا تو مجھے کیا پتا چلتا کہ تم کیا کر رہے ہو پرکاش کے چلانے کی آواز سن کر لطا بھی جلدی سے کمرے میں آ گئی اور راکیش کے چھوٹے بھائی بہن بھی آ گئے اس کے موہ پر پانچ انگلیاں چھپ چکی تھی اور وہ کھا جانے والی نظروں سے اندینی کو ہی گھورے جا رہا تھا جیسے سارا کسور اس بیچاری کہی ہو لطا کہنے لگی کیا ہو گیا ہے پرکاش آپ کو اب جوان بیٹے پر ہاتھ بھی اٹھائیں گے پرکاش کہنے لگا تم نے ہی اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے انہوں نے سگریٹ لطا کے سامنے کی اور کہنے لگے یہ دیکھ رہی ہو اپنے لادلے کا کارنامہ میں باہر پورا دن سر کھپا کر واپس آتا ہوں اور آ کر مجھے یہ سب دیکھنا پڑتا ہے بچے کیا کر رہے ہیں تم کیا اندھی ہو پورا دن گھر میں کرتی کیا ہو پرکاش جی صبح تو آفیس جا چکے تھے لیکن اچانک سے ان کے سر میں درد ہونے لگا بخار ہونے لگا تو آفیس سے چھٹی لے کر گھر آ گئے جیسے ہی گھر آئے تو راجیش کے کمرے سے چلانے کی آواز آ رہی تھی وہ نندینی پر بھڑک رہا تھا جیسے ہی وہ کمرے میں گئے تو راجیش کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ کر ان کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا انہوں نے تو نندینی پر دھیان ہی نہیں دیا کہ اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے کہ وہ صفائی کر رہی ہے کیونکہ لطا پورا دن تو نندینی سے کام کروا دی تھی لیکن پرکاش کے آنے سے پہلے اسے صاف کپڑے پہنا کر ایسے بٹھا دی تھی جیسے نندینی نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے اور خود کچن میں گھس کر روٹیاں بنانے لگتی تاکہ پرکاش کو لگے کہ سارا دن لطا ہی کام کرتی رہتی ہے پرکاش کے آتے ہی اس کے رونے شروع ہو جاتے پورا دن گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے میں تو تھک گئی ہوں بیٹی میری ابھی نو سال کی ہے یہ بڑی ہو تو میرا ہاتھ بٹھائے آپ کی بھانجی کو تو پانی تک خود پینے کی عادت نہیں ہے پانی بھی پینا ہو تو کہتی ہے مامی پانی لا دو پرکاش میں تو تھک گئی ہوں وہ ایسے دکھاوا کرتی جیسے نندینی کوئی کام کرتی ہی نہ ہو جب سے نندینی انڈیا سے آئی تھی لطا نے اسے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا تھا دو سالوں میں وہ گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داریاں لے چکی تھی بس ایک روٹی ہی تھی جو لطا بناتی تھی وہ بھی اس وقت جب پرکاش کے آنے کا وقت ہوتا تاکہ اسے لگے کہ سارا کام لطا ہی کرتی ہے لطا کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے ہو گئی بچے سے غلطی کیا اسے جان سے مار ڈالیں گے یہ کہتے ہوئے لطا نے سگریٹ اور لائٹر کو کچھرے میں پھیکا اور راجیش کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گئی وہ کہنے لگا ماما یہ سارا کی ادھران اندینی کا ہے اس نے ہی میری سائٹ ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر نکالا تھا اور پاپا کو دکھانے جا رہی تھی پاپا تو آفیس میں تھے یہ پہلے بھی دیکھ چکی ہوگی مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ سکے اس کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے جان سے مار ڈالوں گا اب ایک دو تھپڑ سے کام نہیں چلے گا پہلی بار اس کی وجہ سے میرے پاپا نے مجھے مارا ہے وہ بہت غصے میں تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کین اندینی کو جان سے ہی مار ڈالے اور لطا نے کہا اچھا ابھی تو دیرے بولو تمہاری آواز سن کر اگر تمہارا باپ آ گیا تو پھر سے تمہیں مارے گا اور تم ابھی سے سگرٹ پینے لگے ہو تمہیں پتا ہے نا تمہارے پاپا کو سگرٹ سے سخت نفرت ہے راجیش کہنے لگا میرے سارے دوست پیتے ہیں اور میں بھی پیوں گا پاپا نے مجھے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا بہرحال لطا نے پرکارٹ جی کو سمجھا دیا کہ راجیش پر ہاتھ نہ اٹھائے راجیش پرکارٹ سے کہنے لگے کہ اگر دوبارہ مجھے اس کے ہاتھ میں سگرٹ نظر آئی تو میں اس کا وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے پھر پرکارٹ جینے لطا سے بخار کی دوائی مانگی اور کہنے لگے میں سونا چاہتا ہوں لطا نے انہیں بخار کی دوائی دی تب تک پرکارٹ سو چکے تھے وہ کمرے سے باہر آئی اس وقت نندنی برطند ہو رہی تھی اس نے آتے ہی نندنی کا کان پکڑ لیا کہنے لگی میرے بیٹے کی شکایت لگاتی ہے اپنے ماما سے تیرا تو میں وہ حال کروں گی کہ تو زندگی بھریاد رکھے گی اس نے نندنی کا کان بری طرح مرور دیا بہبیچاری کراہ کر رہ گئی تھی کہنے لگی مامی میں نے کچھ نہیں کیا مجھے نہیں پتا کہ ماما کیسے واپس آ گئے لطا کہنے لگی زیادہ نادان نہ بن میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم جو چالاکی کرتی ہو میں سب سمجھتی ہوں آگے سے اگر تُو نے راجیش کی کوئی بھی شکایت لگانے کی کوشش کی تو میں تیرا وہ حال کروں گی یاد رکھنا اگر تیرے ماما اس وقت گھر پر نہ ہوتے تو بتاتی کہ شکایت کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے ایک تو تمہارے ماما نے یہاں لاکر تمہیں میرے سر پر بٹھا دیا ہے کہیں انات آشرا میں تمہیں پھیک دیا ہوتا تو یہ مسئبت گلے نہ پڑتی یہ سب سنا کر اس کی مامے کچھن سے باہر چلے گئی وہ روئے جا رہی تھی جانتی تھی کہ راجیش اسے چھوڑے گا نہیں وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی اس سے پتا تھا کہ راجیش کتنا ظالم ہے ذرا ذرا سی باتوں پر تو اس کو تھپڑ مارتا تھا جیسے ہی وہ برتند ہو کر کچھن ساف کر کے باہر نکلی تو راجیش ڈرائنگ ڈوم میں ویٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جیسے ہی نندینی کو دیکھا تو اسے پھر سے غصے سے گھوڑنے لگا نندینی سہمی سہمی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی پھر اس کے پاس آگئی اس وقت وہاں پر اور کوئی نہیں تھا کہنے لگی بھائی مجھ سے خسم لے لو میں نے ماما کو کچھ نہیں بتایا وہ کہنے لگا ابھی یہاں سے دفع ہو جا میں تمہیں کل بتاؤں گا جب پاپا آفس میں ہوں گے ابھی تم نکلو یہاں سے شام کو پرکاش کی طبیت کافی ٹھیک ہو گئی تھی اس نے بچوں کے ساتھ چائے پی پرکاش کے اٹھنے سے پہلے ہی نندینی کو لطا نے صاف سترے کپڑے پہنا دیئے تھے نندینی بھی وہیں ٹیبل پر بیٹھی چائے پی رہی تھی لیکن دل در سے کانپ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب راجیش اس کے ساتھ کیا کرے گا جیسے ہی اگلے دن پرکاش آفس گیا راجیش کے چھوٹے بہن بھائی سکول گئے ہوئے تھے لیکن اس نے آج کالج کی چھٹی کر لی تھی اس کی ماں بھی صبح اٹھتے ہی ناشتہ کر کے اپنی پڑوسن سے ملنے چلی گئی گھر میں صرف راجیش تھا اس نے نندینی کو کچھن میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو کچھن میں آ گیا اس کے ہاتھ سے برطن چھین کر پھیکے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹور روم میں لے گیا وہ بار بار چلانے لگی کہ بھائی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مجھے معاف کر دو لیکن وہ اسے اسٹور روم میں لے گیا وہاں لے جا کر اسے اندر دھکا دیا اپنے موہ سے سگرٹ لگائی نندینی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ ونتیا کر رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ دے اس نے سگرٹ جلائی اور سگرٹ کے ایک دو کش لینے کے بعد سگرٹ موہ سے نکالی اور اس کے آستین اوپر کر کے اس کے ہاتھ پر جلتا ہوا سگرٹ لگا دیا بہ چلانے لگی بل بلا اٹھی لیکن کوئی نہیں تھا جو اس پر ترس کھا تھا راجیش نے جلتی ہوئی سگرٹ سے اس کا ہاتھ جلا دیا تھا بہ چلائے جا رہی تھی روئے جا رہی تھی راجیش کہنے لگا اگر آگے میری شکایت لگائی تو اس سے بھی برا حال کروں گا اور اگر اس بارے میں بھی پاپا کو کچھ بتایا کہ میں نے تمہارا ہاتھ جلایا ہے پھر تو میں تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گا سمجھی یہ کہہ کر وہ اسٹور روم سے باہر آ گیا اسٹور روم کا دروازہ بھی بند کر کے باہر سے لوک کر دیا وہ روئے جا رہی تھی تڑپے جا رہی تھی ایک گھنٹے تک روتی رہی اسٹور روم کے اندر نہ کوئی کھڑکی تھی نہ ہی کوئی روشندان اس کا دم گھٹنے لگا وہ جلنے کے درد کو تو بھول چکی تھی کیونکہ اسے سانس نہیں آ رہی تھی گھٹن کا احساس بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اس نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا وہ روئے جا رہی تھی دو گھنٹے یوں ہی گھٹن میں رہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی جب ہوش آیا تو اپنے کمرے میں تھی سامنے اس کی مامی کھڑی بڑے گصے میں اسے گھور رہی تھی کہنے لگی کیا موت آ گئی تھی تمہیں شکایت لگانے سے پہلے تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ راجیش کی شکایت لگا رہی ہو اور وہ تمہارا کیا حال کرے گا تھوڑی دیر اسٹور روم میں کیا بند کر دیا تم تو ایسے بے ہوش پڑی تھی جیسے نجانے تمہیں کب سے بند کر رکھا ہو چلو اٹھو اور صفائی کرو اس سے پہلے کہ تمہارے ماما آ جائے وہ کہتا ہے میری بھان جی کو بڑا اچھے سے رکھو اس کو کچھ مت کہنا جیسے ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے دوسرے کے بچے پالنے کا چلو جلدی کرو وہ جانتی تھی کہ اس کی مامی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بیٹی نے اس کے ہاتھ پر جلتا ہوا سگرٹ لگایا ہے وہ بیچاری اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کچھن میں آگئی سنکھ برتنوں سے بھرا پڑا تھا اس نے برتن دھوئے جلن اور درد سے ہاتھ اگڑ چکا تھا بڑی مشکل سے اس نے الٹے ہاتھ سے ہی سارا کام کیا تھا ذرا سا کام غلط ہو جاتا تو لطا اس پر ٹوٹ پڑتی کیا ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے کام کر رہی ہو بیچاری اپنے آنسو پی کر رہ جاتی ابھی نندنی کے زخم بھرا بھی نہیں تھا کہ جب لطا اس سے کہنے لگی آج کے بعد کھانا بھی تم ہی بناوگی مجھ سے نہیں بنتا یہ کھانا وانا اور دیکھو سارے کام اپنے ماما کے آنے سے پہلے پہلے تم کروگی جب کہنے لگی مامی مجھے آپ بتا دو کہ کھانا کیسے بنتا ہے حالکہ ساری سبزی پیاز سب کچھ وہی کارتی تھی لطا صرف کھانا ہی پکاتی تھی لطا کہنے لگی کہ میں بتاتی ہوں تمہیں دو منٹ میں اس نے کھانا بنانے کا طریقہ بتایا اور خود پڑوسن کے گھر چلی گئی نندینی نے سارے کام نپٹا کر آٹا گون تھا اور سبزی پکانے لگی کھانا بناتے بناتے اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا اور درد اٹھنے لگا وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی وہاں پر اس نے اپنے ہاتھ پر پٹی بان دی زخم کافی گہرا تھا وہ رونے لگی اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگی جن کی وہ لادلی بیٹی تھی اور وہ اس کے موں سے ہر نکلی ہوئی بات کو پورا کرتے تھے لیکن اس کے نصیب نے اسے یہاں لاکر پٹک دیا تھا جہاں وہ گھر کے سارے کام بھی کرتی تھی اور باتیں بھی سنتی تھی اس کے ماں باپ تو اسے اچھے کپڑے کھلونے کھانے پینے کا سامان جو وہ فرمائش کرتی تھی وہ پوری کرتے تھے اور یہاں سوکی روٹی کھانے کو ملتی تھی اس پر بھی وہ کچھ نہیں کہتی تھی اپنے ماں باپ کی یاد آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ سبزی چڑھا کر آئی ہے سبزی جلنے کی بدبو آئی تو پھر وہ فوراں کچھن کے طرف بھاگی جب تک لطا بھی واپس آ چکی تھی جب لطا اندر آئی تو سبزی جل چکی تھی بدبو آ رہی تھی لطا نے دیکھا کہ نندنی پتیلی کو دیکھ کر رو رہی ہے لطا کہنے لگی اندھی تھی کیا کہاں مر گئی تھی نندنی کہنے لگی میں نے جان پوچھ کر نہیں جلایا میرے ہاتھ میں بہت درد تھا کہنے لگی ہاں میں تو بڑا ظلم کرتی ہوں تجھ پر آج میں بتاتی ہوں تجھے ظلم ہوتا گیا ہے اس نے بیلن پکڑا اور نندنی کو ماننے لگی پورے شریر پر اس کے نیلے پڑ گئے بہر روئے جا رہی تھی تڑپے جا رہی تھی تب ہی باہر کی بیل بجی لطا نے پوچھا کون ہے تو پرکارجی تھے یہ دیکھ کر تو لطا کی جان نکل گئی تھی جلدی سے نندنی سے کہنے لگی کہ تم اپنے کپڑے بدلو اور خبردار اپنے ماما سے کچھ کہا تو اسے فڑا فڑ اس کے کمرے میں بھیج دیا خود نے دروازہ کھولا وہ کہنے لگے دروازہ اتنی دیر سے کیوں کھولا ہے وہ کہنے لگی کہ کچھن میں لگی ہوئی تھی سارا کھانا بھی جل گیا میری طبیعت بہت خراب تھی وہ کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں راجیش سے کہہ دینا کہ بازار سے لے آئے بات آئی گئی ہو گئی نندنی نہا دھو کر جب باہر آئی تب بھی سسکیاں بھر رہی تھی جو اس کے قابو میں نہ تھی پورا شریر درد کر رہا تھا پرکارج نے جب نندنی کو دیکھا تو دل کو کچھ ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ نہ کچھ اس نے چھپایا ہوا تھا جب سے وہ انڈیا سے آئی تھی ڈری سہمی چپ چاپ رہتی تھی کبھی اس نے نندنی کو بولتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا کئی بار لطا سے کہتا تھا کہ نندنی ہمارے گھر میں گھل مل کیوں نہیں رہی چھائز کی کسی سے بنتی نہیں وہ کہنے لگی آپ کو تو پتہ ہے کتنے نقریں ہیں آپ کی بھانجی کے میرے بچوں کو تو موہ تک نہیں لگاتی اس سے پوچھتی ہوں کہ چھپ چھپ کیوں رہتی ہے تو کوئی جواب نہیں ہوتا پرکاش لطا سے اکثر کہتے تھے کہ دیکھو انات بچی ہے اپنے گھر میں لادو سے پلی ہے تھوڑا سا تم اس کے ساتھ بیٹھ جائے کرو بات چیت کر لیا کرو میرا تو سارا دن باہر کا کام ہے گھر آتا ہوں تو من کرتا ہے کھانا کھا کر بس سو جاؤں میرے پاس تو اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے کبھی وقت نہیں ہے بھانجی کو کیا خاص ٹائم دوں گا لطا کہنے لگی چندہ مت کرو دھیرے دھیرے یہ ہمارے گھر کی آدھی ہو جائے گی آپ کیوں پریشان ہوتے ہو پرکاش کے سامنے لطا نندینی سے بڑا پیار جتاتی تھی کبھی اسے گلے سے لگاتی تھی جیسے بڑی ہمدردی ہے لیکن پیچھے اس پر ظلم دھاتی تھی آج پرکاش اچانک ہی جلدی آ گئے تھے ارادہ تو یہ تھا کہ بچوں کے ساتھ سمیں بتائیں گے اس نے راجیش کو فون کیا کہنے لگے کہ گھر آتے ہوئے باہر سے کھانا لے آنا تمہاری ماں سے کھانا جل گیا ہے وہ گھر پر کھانا لے آیا سب کھانا کھا رہے تھے لیکن نندینی سے تو درد کے مارے روٹی بھی نہیں کھائے جا رہی تھی وہ بڑی مشکل سے ایک ایک ٹکڑا کھا رہی تھی آج پرکاش نندینی کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے کہنے لگے بیٹا تم کیوں چپ چپ رہتی ہو سب کے ساتھ بولا کرو باتیں کیا کرو یہ تمہارا ہی گھر ہے تمہیں یہی رہنا ہے وہ چپ چاپ بیٹھی رہی لیکن لگ رہا تھا کہ جیسے رو رہی ہے کھانا کھانے کے بعد پرکاش نے اسے اپنے کمرے میں بلایا جیسے ہی وہ کمرے میں آئی اس کا چہرہ دیکھ کر بہن کی یاد آگئی پرکاش نے جیسے ہی نندینی کو گلے لگایا تو وہ کراہنے لگی پرکاش کہنے لگے کیا ہوا وہ کہنے لگی میرے بدن میں بہت درد ہو رہا ہے جیسے ہی پرکاش نے اس کے آسین اوپر کر کے دیکھی تو نیل کے نشان تھے دوسری آسین اوپر کی تو اس پر سگریٹ سے جلنے کے نشان وہ سمجھ گئے تھے کہ بھانجی کے ساتھ ان کی پیٹ پیچھے اچھا برطاو نہیں ہوتا اس نے نندینی سے ساری بات پوچھی اس نے روتے روتے سارا کچھ بتا دیا پرکاش نے لطاو راجیش کو بلایا بہت باتیں سنائیں کہنے لگے کہ لطا میں تمہیں ڈائی وارز دے کر تمہارے مائے کے بھیج دوں گا اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا جہاں جاہے لے جاؤ یا پھر انہیں انات آشم بھیجوا دو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم لوگ انسانیت سے اتنا گر جاؤ گے اور میری معصوم بھانجی کے ساتھ یہ سے لوگ کرو گے یہ سن کر لطا رونے لگی کہنے لگی آگے سے اس کے ساتھ اچھا برطاو کرے گی پرکاش نے انہیں غصے سے کہا کہ وہ اگر نندینی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کریں گے تو وہ انہیں چھوڑے گا نہیں گھر سے نکال دے گا راجیش بھی ڈر گیا تھا کہ اگر پاپا نے نندینی کے ہاتھ پر اس کے شریر پر کوئی مار کا نشان دیکھا تو سمجھ جائیں گے کہ ہم اسے مارتے ہیں لطا نے ہی روتے روتے معافی مانگی جانتی تھی کہ اگر ڈائی وارز ہو گیا تو وہ بھی برباد ہو جائے گی اور اس کے بچے بھی اسی لئے نندینی سے اپنا برطاو اس نے ٹھیک کر لیا تھا اب نندینی کے جیون میں کچھ خوشی آگئی تھی پرکاش اس کا بہت دھیان رکھتے تھے آتے ہی سب سے پہلے اس سے یہ پوچھتے لوگ تمہارے ساتھ کیسا برطاو کرتے ہیں مگر اب لطا کو اکل آ چکی تھی کہ نندینی سے بیرڈ لے کر اس کی خود کی زندگی برباد ہو سکتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو ایسی ہی کہانیوں کے ساتھ پھر پیش ہوں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی اور شیئر ووچنگ